مجلس 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 حضرت میرنیز حضرت مقاموں کی وقات کو سو سال پورے ہو رہے ہیں اس مناسبت سے ہم نے اپنی پہلی مجلس اور اس طرح مجلس کا آغاز میرنیز مرحوم کے مرسیے تکیا اور اتفاق دیکھئے ہمیں یہاں ایک ایسی حسنی مل گئی جن کو اگر میرنیز کے کلام کا حافظ کہا جائے تو بجا ہوگا انہیں میرنیز کے بہشتر مرسیے زبانی آدھ ہیں چنانچہ پہلا جو مرسیہ یہاں پہا تو زبانی پہلا بلا دیکھے ہوئے اور الحمدللہ ایک سو چوبیس بند کا مرسیہ انہوں نے بلا اٹھتے ہوئے پورا مرسیہ نہایت روانی سے اور نہایت اندہ آنداز سے پہا جناب مظہر جونپوری انہوں نے پہلی مجلس پڑھی دوسری مجلس ہماری جناب زفر جونپوری نے پڑھی آپ تو زدر ہیں کراچی عزتی میں اور قرآنیں کہنے والے ہیں چاہتاں سبحان اللہ نہایت اندہ مرسیہ تھا انہوں نے ان کا بہت ممنون ہوں انہوں نے کرم فرمایا اور باوجود اپنی مصروفیتوں کے وقت انکال کر نیا مرسیہ تفل آیا سیدری مجلس جناب نفیس پڑھے پوری میں پڑھی یہ قرآنیں کہنے والے ہیں لیکن یہ پہلا مرسیہ تھا انہوں کا اور پہلا مرسیہ بھی بہت خوبہ بھی رہا اور امید ہے کہ وہ اس سے مجلس کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ آئندہ کار اس سے بہتر مرسیہ پیت کریں گے اس لیے کہ نقاش نقش ثانی بہتر کشت دے اول تھی چوتھی مجلس جناب میر رضی میر صاحب نے پڑھی جناب نصیم امروہوی کی مجلس تھی آخری جو شاہب سے پہلے گزشتار بار کو لیکن وہ اپنی چند مجبوریوں کے بنا پر مرکہ نہ کہتا کہ ان کے جگہ ہم نے جناب میر رضی میر صاحب کو زحمت دی اور محصوف نے جناب حر کے حال میں نہا آئے تو اندہ مرکہ پڑا بے اکرین مرکہ تھا اور کیا کہنا ہے ان کا اندازہ بیان کا اور کیدائیگی کا میں ان کا بجہد ممنون ہوں انہوں نے بڑے قریر بخص میں نیا مرکہ پیش فرمایا اس کے بعد میں نے زحمت دی تھی جناب جاہل حسن صاحب ملسی کو جو جناب ناسوی ملت کے نواسے ہیں اور انہوں نے مہت امدہ مرکہ پیش فرمایا اور ان دیتاروں کو تو دو مرکہ کہنے پڑے ایک یہاں کے لیے مہت امامیہ کیسے اس کے بعد جناب سباک برعبادی نے مرکہ اگر سے وہ مرکہ نیا تو نہ تھا اسی کو بشارے بہت احیل ہو گئے تھے مگر بہت کم لوگوں کا سنا ہوا تھا اور نہایت انہوں نے مرکہ ہے کیا خوفت کیا تھا جناب سباک انہیں یہ کرم ہمیشہ فرمایا ہے ہر سال وہ یہاں مرکہ آتا فرماتے ہیں میں ان کا بہت ممنی ہوں کیونکہ محبت ہے عزت افضائی ہے جو وہ میرے جوزائش کچھ حالے پر قبولیت مخشنے ہیں اور کرم فرماتے ہیں اس کے بعد آخری اس سے بزشتہ مجلد جو ہوئی تھی اس نے جناب اے ڈاکٹر یاور عباس صاحب نے نیا مرکہ پیش فرمایا اور اگر وہ ناراض نہ ہو تو میں ارز کروں کہ جو مرکہ انہوں نے اپنے یہاں پہا تھا اس سے بہتر مرکہ یہاں پہا یہ کرم وہ ہمیشہ فرماتے ہیں میں بے حد ممنون ہوں گا اور ڈاکٹر حبیق کیا تعریف ہو باوجود ایک نہایت مشہول و مصروف حبیب ہونے کے وہ اترا وقت نکالتے ہیں کہ ایک کے بجائے دو دو مرکہ کہتے ہیں اور بحمد اللہ اس مرکہ پچیس مرکہ وہ کہتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اس دور میں اس اہد میں کراچی نے فنگ نے مرکہ گوئی میں جو خدمت کی ہے وہ اس کو کبھی مورد پراموش نہیں کر سکتا دیس سال میں یہاں اتنے نئے مرکہ کہنے والے پیدا ہوئے اور یہاں بڑے میاری مرکہ اکثر بڑے میاری مرکہ تھے اور سب سے بڑھ کر حضرت جوس مریع باجی کے مرکہ کیا تعریف کی جا سکتی ہے جو ازار میں ہندوستان میں صرف ایک مرکہ کہا تھا لیکن بحمد اللہ آج وہ یہاں چھکا مرکہ پیش پر با رہے ہیں جیسا کہ آپ اگر آپ کو معلوم ہوگا آج کے مرکہ کا موضوع ہے پانڈی اس سے قبل جناب جوش ایک مرکہ کہہ چکے ہیں جس کا موضوع تھا آج جس میں مطلع سے لے کر مقتے تک ہر مطلعے میں آج کا ذکر ہے آج یا آج کے مطالق آج یا آج کے مطالق اور اس کی آج کی جلال بھی ہے اور آج کا جمال بھی ہے آپ کو بہت ہزا کوئی بیت یاد ہوگی اس وقت یہ کی بندگی کو غرقِ استقبار کر دیتی ہے آج بندگی کو غرقِ استقبار کر دیتی ہے آج حکم دیتا ہے خدا انکار کر دیتی ہے آج اس کے بعد میں گزارش کیا کرتا ہوں اور جو شاہب اتنی محبت فرماتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں حفظ مرکہ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے ان سے مرکہ کہلوایا جس کا موضوع تھا ہے اتقایت خاک کو خاک کر دیتی ہے مرکی کر دیتی ہے پورے مرکی تو اب میں نے ان سے گزارش کی کہ اب اناثر عربہ میں اب نمبر ہے آپ پانی پر مرکیہ اور پانی کا جو تعلق واقعات کربلا سے ہے ظاہر ہے تانکہ جو شاہب نے پانی کے موضوع مرکیہ کہا ہے اور انشاءاللہ آپ حضرات سنکر بہت محضور ہوں گے بہت محضور ہوں گے مگر قبل اس کے کہ جو شاہب کو زحمت دوں ایک میرے نوجوان دوست جنابِ حیلال امرووی جو ایم اے میں پڑھ رہے ہیں یہاں انہوں نے چند بند کہیں اور وہ خانا چاہتے ہیں وہ کریں گے اس کے بعد ایک ہندو شاہر اس کا ایک کلام میں آپ کی سواہر سے اس کا آپ کی خدمت پیش کنا چاہتا ہوں وہ ہندو شاہر میں ہے بہت مانی راج جوہان جنابِ آرزو لہلوی کے شاہر میں سے بھی تیز کر رہا ہوں کہ ہندو بھی بارگاہِ حسینی میں اپنا نظرانیہ کی جد پیش کرتا اور کس طرح پیش کرتا ہے ہندوستان کا رہنے والا ہر ہندو جن سنگی نہیں ہوتا امام حسین کے غلام دی مہا ہے آپ سنیں گے کلام سنیں گے اور جو ثابت بہت تہرے کہہ چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جنابِ صدی اللہ کے ذکر میں دو روایوں کو جو قبولیت مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ میرے خیال میں تو کسی کلام کو نہیں ہوئی ہے ایک حضرتِ خاجہ مہیندین اجمیری کی روای شاہر حسین بعض شاہر حسین اور دوسری جنابِ جوش کی روای کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اس لیے میں ہندو شاعر کا ایک سلام پانچ شیر کا وہ میں اشرف اپاہ سلام پیش کریں اس کے بعد اور اس کے بعد جنابِ تھاریانی ہمارے بزرگ مہترم وہ اپنا سلام پیش فرمائیں گے تھاریانی صاحب کی ماضی زبان اردو نہیں ہے وہ جاتی ہے لیکن وہ اردو میں بھی شیر کہتے ہیں اور خوب کہتے ہیں اب آپ اردو سلام بھی سنیں گے اور اس کے بعد حضرتِ جوش اپنا مرسی آتا فرمائیں گے میں اس موقع پر کیونکہ حضرتِ میرانیس نمطلہ علیہ کی وفاد کو سو سال ہو رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ میرانیس کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ حضرت دو حبریں دو اعلان آزد کر دوں ایک دو یہ کہ اس حصے میں جناب امیرانیس کی یادگار کی سلسے میں ہم جلسے کر رہے ہیں اور میں نے ہندوستان میں کچھ عزاد کو لکھا تھا جناب پروفزر مصرود حضر ندیب بغیرہ کو چون سے ان لوگوں کی رائے یہ اثرار ہے کہ یہ جلسے دسمبر میں منقض کیے جائیں انشاءاللہ بڑے شان و شوق جلسے مختلف کر جائیں گے اور دوسری خبر یہ کہ میں نے جسا کہ کراچی نے مرسیہ گوئی کے فن میں اتنی خدمات انجام دی ہیں اب انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کل حضرت نجم آفندی تشریف لا رہے ہیں یہاں مستقل قیام کے لئے اور ہمیں امید ہے کہ اب ہمارے مرسیہ گوئی اس میں اور زیادہ ترقیق کیا کہنا ہے جناب نجم آفندی تو فن جدید کے موجن ہیں اور وہ کل تشریف لا رہے ہیں مرسیہ گوئی پشاہ مرسیہ مرسیہ وہ میرے سپاہ بدروں نے خدا غباب وہ میرے سپاہ بدروں نے خدا خدا وہ جان شہادہ وہ سہید کونے ہیں جان شہادہ وہ سہید وہ سہید جان شہادہ وہ سہید ہے وہ سہید جان شہادہ ڈیوی 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 dale ڈیوی 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 ڈیو علی علی کا بریفہ نبی دیفت ہو زفر حجوم رنجو بلا ہو تو پھر حسین حسین حجوم رنجو بلا ہو بلا اللہ علاوہ 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 ایسی اللہ علیہ وسلم فیض سے دار السلام ہے اسلام اس کے فیض سے دار السلام ہے گربی دا جس کا آود ہر قاس و عام ہے مزر چھایا جہا ہوا جہاں حسینی نظام ہے سبت نبی سے دین خدا کا قیام ہے اور کلمہ حسین کا ہے محمد کا کلمہ حسین کا ہے محمد کا وہاں ہاں ہے اسلام اس کے فیض سے دار سلام ہے عام ہے ہر ملک میں حسین کا دربار عام ہے ہر لپا کربلا کے شہیدوں محمد کا نام ہے ہر قوم کو حسین کے ماتم سے کام ہے بے ماتم حسین سہر ہے نہ شام ہے اور جس دن یہ غم تمام ہے دنیا تمام ہے جس دن یہ غم تمام ہے دنیا تمام ہے جس دن یہ غم تمام ہے دنیا تمام ہے جلد یہ غم جمام ہے آئے افثانہِ حسین ہے در افثانہِ حسین ہے در سے حق آگئی پایا ہے سب نفیل نبی ہوں کے ہوں گلی ممکن نہیں حسین کے ماتم سے بے لکھی عشقِ غمِ حسین میں ہے لطفِ جنگی عشقِ غمِ حسین میں ہے لطفِ جنگی اور رونا اگر نہ آئے تو جینا ہرا رونا اگر نہ آئے تو جینا عشقِ غمِ حسین میں ہے لطفِ جنگی عشقِ غمِ حسین میں دو جنگی ہرا لطفِ جنگی ہے لطفِ جنگی آگر عشقِ غمِ حسین میں عشقِ غمِ حسین میں دمی آسمان اے دن سو ترہا دشمنوں نے کیا زندگی سے تن اپنی طرف سے چھیلے اپنی طرف سے جنگ یہ مسئلہ کے حسین علیہ السلام اپنی طرف سے چھیلے اپنی طرف سے جنگ یہ مسئلہ کے حسین علیہ السلام اسلام اس کے فیر سے چوش اپنا مرسی آتا فرمائے گا میں اس موقع پر کیونکہ حضرت امیر انیس رحمت اللہ علیہ کی وفاد کو سو سال ہو رہے ہیں میں گزارش کروں گا کہ امیر انیس کی روح کے لیے ایک سورہ فاتحہ آپ حضرت دو خبریں دو اعلانات کر دوں دیکھتے ہیں کہ اس سلسے میں جناب امیر انیس کی یادگار کے سلسے میں ہم جلسے کر رہے ہیں اور میں نے ہندوستان میں کچھ عذاب کو لکھا تھا جناب پروفیسر محسوس حضرت ندیب بغیرہ کو کیونکہ ان لوگوں کی رائے یہ اثرار ہے کہ یہ جلسے دسمبر میں منقض کی جائیں انشاءاللہ بڑے شان و شوقت سالی جلسے بغضی قدر کی جائیں گے اور دوسری خبر یہ کہ میں نے جنس کیا کہ کرایچی نے مرسیہ گوئی کے فن میں اتنی خدمات انجام دیئے ہیں اب انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کل حضرت نجمہ فندی تشریف لہ رہے ہیں یہاں مستقل قیام کے لئے اور میں امید ہے کہ اب ہمارے یمرسیہ گوئی اس میں اور زیادہ ترقیق کیا کہنا ہے جناب نجمہ فندی تو فن جدید کے موجن ہیں اور وہ کل تشریف لہ رہے ہیں اے حسین ابن علی پیغمبرِ عزم و عمل سینہ اکھر تیرا ہے مغزنِ رازِ عزل زندگی تیری ہے تفسیرِ پیامِ لم یزل زندگی تیری ہے تفسیرِ پیامِ لم یزل اے شہنشاہِ صداقت تیری عزمت کو سلام آتما ہے پس گھر پیشے نظر تیرا ہے در آتما ہے پس گھر پیشے نظر تیرا ہے در کعوہِ دل ہے اسی جانب جدھر تیرا ہے در مر جائے پیشانیے نوے بشر تیرا ہے در جس پہ جھکتے ہیں فرشتوں کے بھی سر تیرا ہے در تیری رفعت کو تیری اسیان و شوفت کو سلام قصرِ استبداد کو یوں کل ادم تُو نے کیا پرچمِ ظلمِ جذیدیت کو خم تُو نے کیا سرغرورِ افسریت کا قلم تُو نے کیا نظر عوجِ صدق پر حق کا علم تُو نے کیا اے امامِ دو جہاں تیری قیادت کو سلام بہر حال علی کے خوشت تھی تیری زبان اور لشکرِ باطل تھا سیر خوشت تھی تیری زبان اور لشکرِ باطل تھا سیر باوجود اس کے وہ تیرا رن میں آنا مشلے شیر سورما غازی بہادر رشکِ صدر اسم دلیر ایک ہی ضربت میں تُو نے کر لیا باطل کو زیر یادگارِ شیرِ یزنا تیری ضربت کو سلام خوشت تھی تیری زبان اور لشکرِ ازلم تھا سیر باوجود اس کے وہ تیرا رن میں آنا مشلے شیر سورما غازی بہادر رشکِ صدر اسم دلیر ایک ہی ضربت میں تُو نے کر لیا باطل کو زیر یادگارِ شیرِ یزنا تیری ضربت کو سلام مو کی کھائی لشکرِ آدھانِ تُجھ سے حرب میں ضربِ کاری کا وہ جوہر تھا تیری ہر ضرب میں زورِ بازو کی مچیتی دھوم شرق و غرب میں آج تک ہے مقتلہ باطل کا فتنہ کرد میں زورِ بازوِ علی تیری شجاعت کو سلام آخری دو منہ علی کہ تُو نے جو تیہ کر لیا اس پر رہا کتنا اٹل امتحا کی تھی گھڑی تیرے لیے ہر ایک پل تیری پیشانی پر لے کی نہ سکا کوئی نہ بھل تُو نے جو تیہ کر لیا اس پر رہا کتنا اٹل امتحا کی تھی گھڑی تیرے لیے ہر ایک پل تیری پیشانی پر لے کی نہ سکا کوئی نہ بھل اور تُو کہتا رہا ہیہ علی خیرِ عمل تیرے جذبے کو تیری حق سے محبت کو سلام جو اچھ سے ضرب لے گئی ہے فخرِ نوح و آدم و موسیٰ و عیسیٰ و خلیل فخرِ نوح و آدم و موسیٰ و عیسیٰ و خلیل تُو نے گاڑی آخری تابوتِ ظلم و شرمِ کیل بن گئے راہِ شجاعت کے بہتر سنگے میل فخرِ نوح و آدم و موسیٰ و خلیل تُو نے گاڑی آخری تابوتِ ظلم و شرمِ کیل بن گئے راہِ شجاعت کے بہتر سنگے میل حفظِ حق کے واسطے سینہ بنا تیرا فصیل تیرے تیرے کے جلال و روب و صدوت کو سلام حدِ حضمت آج تک کس نے ہے پہچانی تیری دے گئی انسان کو ایک درس قربانی تیری بندگی وہ تابعِ منشاہِ ربانی تیری بندگی وہ تابعِ منشاہِ ربانی تیری کشت پر قاتل مگر سجدے میں پیشانی تیری کشت پر قاتل مگر سجدے میں پیشانی تیری اے حسین ابن علی تیری شجاعت کو سلام سب سے پہلے نے یہ عرض کر رہنا رازمی سمجھتا ہوں کہ میرے مظرم اور مربی حضرت جوش مریع بازی نے حکم کرمایا تھا کہ وہ ہے کیونکہ وہ آج کا مصدر پانی پر کہہ رہے ہیں مجھے بھی پانی پر کچھ قطعے پیش کرنی اور انہوں نے تین شرجیں لگائے ہیں سب سے پہلی شرج تو یہ کہ وہ بلکل نہیں ہو اس میری کتاب میں چھپی ہوئی نہیں ہو اور میں سلام پڑھ لوں کے بعد وہ قطعہ رجوع کروں تاکہ ان کا سلسلہ پانی سے مل جائے کچھ قطعے میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد سلام ہوگا اور آخری میں دو قطعے پانے کے مطالب سب رکی جو ایک کہانی ہو گئی سب رکی جو ایک کہانی ہو گئی وہ کہانی جاردانی ہو گئی سب رکی جو ایک کہانی ہو گئی وہ کہانی جاردانی ہو گئی موت پیاس ایک گم کی کہانی ہو گئی اور تشنا کانی کی زبانی ہو گئی پیاس ایک گم کی کہانی ہو گئی اور تشنا کانی کی زبانی ہو گئی واری سے کاؤسر کو پیاسا دیکھ کر موز دریہ پانی پانی پیاس ایک گم کی کہانی ہو گئی تشنا کانی کی زبانی ہو گئی اور واری سے کاؤسر کو پیاسا دیکھ کر موز دریہ پانی پانی ہے جس قدر اسلام پر احسان ہے شبیر کا جس قدر اسلام پر احسان ہے شبیر کا اس میں حصہ ہے مزاری زینب دلگیر کا جس قدر اسلام پر احسان ہے شبیر کا اس میں حصہ ہے مزاری زینب دلگیر کا تربیت کی ماں کا دونوں میں برابر ہے اثر کربلا ہے کارنامہ فاطمہ کے شیر کا عویر زینب دلگیر کا کارنامہ، جس پر احسان ہے شبیر کا کارنامہ، چیزیر کا فاطمہ کی ماں نے سارا گھر لٹایا دین پر فاطمہ کی ماں نے سارا گھر لٹایا دین پر جس کی قربانی کا صدقہ دولت اسلام ہے فاطمہ کی ماں نے سارا گھر لٹایا دین پر جس کی قربانی کا صدقہ دولت اسلام ہے اور اپنی ماں کی جان فشانی کو مکمل کر دیا ماں کی تعلیم تھی اپنی ماں کی جان فشانی کو مکمل کر دیا اور کربلا ایک دیوئی تعلیم کا انجام ہے فرمائش ہوئی حضرت عباد کی تین چار کتے ہیں وہ پڑھ لو چلو سے پانی پھینک کر چلو سے پانی پھینک کر عظمت بڑھا دے چلو سے پانی پھینک کر عظمت بڑھا دے قلبت کا نقش آبے ربا پر جمع دے چلو سے پانی پھینک کر عظمت بڑھا دے عظمت بڑھا دے عظمت کا نقش آبے ربا پر جمع دے پر انتہائے عشق تو اس عمر میں ہے دوش پر انتہائے عشق تو اس عمر میں ہے دوش کہ پانی چھوا چا چلو سے پانی پھینک کر چلو سے پانی پھینک کر عظمت بڑھا دے اور عظمت کا نقش آبے ربا پر جمع دے پر انتہائے عشق تو اس عمر میں ہے دو کہ پانی چھوا چا اس لیے شانے کتا دے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ایک واقعہ آئے حقیقت ہے عباس بھی ہے آج سکینہ بھی ہے حیات عباس بھی ہے آج سکینہ بھی ہے حیات یعنی وہی ہے شم میں محبت جلی ہوئی عباس بھی ہے آج سکینہ بھی ہے حیات یعنی وہی ہے شم میں محبت جلی ہوئی کچھ اس عدا سے مشکہ لبتی علم کے ساتھ جیسے گھرے کچھا کے بطیتی لگی ہوئی کچھ اس عدا سے مشکہ لبتی علم کے ساتھ جیسے گھلے چھ جا کے بطیتی لگی ہوئی آج 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 آہ 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 آج یہ عزت عباس کی ایک اور بیتا ہے اے علمدارِ حسینی اے شجاعِ حق پرست اے علمدارِ حسینی اے شجاعِ حق پرست جنگ سے پہلے ہی کی باطل کی ہمت تُو نے پس جنگ سے پہلے ہی اے علمدارِ حسینی اے شجاعِ حق پرست جنگ سے پہلے ہی کی باطل کی ہمت تُو نے پس پیش کشکو شمرکی اب بار تھکرانہ تیرا پیش کشکو شمرکی اب بار تھکرانہ تیرا اے کربلا کی فتحے اول کپرہ کی پہلی شکر الی ازگر دی شان نید ہے الی ازگر کی تفیییییییائییییییییییت بڑھ کے لشکر سے اُلَج دے فاؤش کو کچھ ناتما ایسے بھی ہوتے ہیں علی اصغر کی تفلی کہہ رہی ہے بڑھ کے لشکر سے اُلَج دے فاؤش کو کچھ ناتما ایسے بھی ہوتے ہیں زبا ہوتوں پہ پھیرے زبا ہوتوں پہ پھیرے اور دلوں پر تیک چل جائے زبا ہوتوں پہ پھیرے اور دلوں پر تیک چل جائے گھرانے میں علی کے بے زبا ایسے بھی ہوتے ہیں میکنے لگو آیا میں علی کے بے زبا ایسے بھی ہوتے ہیں لگو آیا میں علی کے بے زبا ایسے بھی ہوتے ہیں سماج سے کیونکہ وقمد ہو گئے سلام کے صرف پانچ چلا ہے کافلا لفظو بیان کا کشتی دل سے چلا ہے کافلا لفظو بیان کا کشتی دل سے اور ٹپکتا ہے فزانہ درد کا مجھگا کے ساحل سے چلے ہیں عابد بے قص کچھ ایسے عزم کامل سے چلے ہیں عابد بے قص کچھ ایسے عزم کامل سے کہ خود منزل زبی جاتی ہے پائے کدر منزل سے سنا خطبہ یزید کے دربار کہی سنا خطبہ جو کا ظالم کا سر اور کہنے لگا دل میں سنا خطبہ جو کا ظالم کا سر کہنے لگا دل میں کہ عزائم دب نہیں سکتے کبھی توقع سلا دل سے سفر کی ذلتیں یہ ہیں تو پھر منزل پہ کیا ہوگا سفر کی ذلتیں یہ ہیں تو پھر منزل پہ کیا ہوگا نظر آتی ہے منزل تو قدم اٹھتے ہیں مشکل سے ابھی تک عزمتِ عابد کا گل ہے شام و کوپہ میں صدا دیتی ہے ہر منزل خزر گزرا ہے منزل سے صدا دیتی ہے ہر منزل خزر گزرا ہے منزل سے آخری شہر ہے یہ ہیں سب برکتیں تیرے گلے اور پاؤں کی ورنہ کہیں آزادیاں ملتی بھی ہیں توقع سلا دل سے مطلب کرتا ہوں زبان سے عشق کا دعویہ بہت آسان ہے سابر زبان سے عشق کا دعویہ بہت آسان ہے سابر قیامت ہے گزرنا عشق کی پرپیچ منزل سے کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے چھپی ہوئی نہیں ہے زندگی جس سے ہے قائم وہ روانی پانی کربلا جس سے ہے باقی وہ کہانی پانی دوب کر پیاس کے دریاء میں سفینہ اُبرا دوب کر پیاس کے دریاء میں سفینہ اُبرا بن گیا چشمہ کاؤسر کی جوانی بن گیا چشمہ کاؤسر زندگی جس سے ہے قائم وہ روانی پانی قائم اور روانی زندگی جس سے ہے قائم وہ روانی پانی کربلا جس سے ہے باقی وہ کہانی پانی دوب کر پیاس کے دریاء میں سفینہ اُبرا بن گیا چشمہ کاؤسر کی جوانی دوسری قطر ہے امام حسن اور امام حسین میں نے اس میں خوشید کیا کہ پانی کی وجہ سے دونوں کو شاہد گمیں بہرین ہے ایک تیری کہانی پانی کہیں انگو کہیں چیگ کا پانی پانی گمیں بہرین ہے ایک تیری کہانی پانی کہیں انگو کہیں تیغ کا پانی پانی زہر کوزے میں ہوا زہر کوزے میں ہوا اور قائر کنارے دریاء اپنی بڑھ وقتی پہ پانی ہوا پانی پانی موسیقی 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 موسیقی